بات کو مختصر کروں ضرورت معنویت اہل بیت کی محبت سے اس کا رابطہ مباہلہ سے اس کا رابطہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اب صرف چند باتیں کروں گا یہ معنویت ہے کیا اور اگر کوئی لینا چاہے ہوگی کیسے مجھے آدھے ایک دفعہ میں ایک امام باردہ ایک مسجد کے اندر جمعہ کی نماز سے پہلے ایک چند منٹ درس دیا کرتا تھا اور اس میں میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا تھا کہ اللہ سے دل سے مانگو صرف زبان سے مت مانگو تو ایک دفعہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک صحاب تھے جو بہت سینئر تھے اور وہ ہمارے درس میں ضرور شرکت کرتے تھے وہ آئے کہنے کہ مولانا ایک دفعہ ہمیشہ کیلئے یہ بتائیں یہ دل سے مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں دل سے مانگو دل سے مانگو دل سے مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم جو ایسی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں زبان سے مانگتے ہیں میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ کم سے کم یہ تو بتا دیا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو بہت اچھا ہو گیا ورنہ بہت سارے لوگ پوری زندگی سندھ رہتے ہیں مانگو آخر وقت تک سمجھ میں نہیں آتا مانگو یہ کیا مانگویت ہے کیا اچھا اگر کوئی مانگویت کہے تو اسی کیا کہوں کہ مانگویت کسے ویسے تو اس کی لفظی مانہ ہوں گے اور دوسرے مانہ ہوں گے لیٹرچر کے اندر اس کے مانہ ہوں گے لیکن اصلا ایک بات سے بھی یہ سوچ دیجئے چوبیس گھنٹے میں آپ کا اور میرا دل اپنے خدا کے ساتھ کتنی دیر کیلئے رابطے میں ہوتا ہے یہ معنویت کی ایک تشریح ہے اچھا بھئی فرض کرلیں میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں خدا پر میری توجہ نہیں ہوتی جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو کام کر رہا ہوتا ہوں خدا پر میری توجہ نہیں ہوتی جب میں نماز پڑھ لاؤتا ہوں تب بھی میری ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے تب بھی میری خدا پر توجہ نہیں ہوتی تو پھر مجھ سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ بھائی کہ پوری چوبیس گھنٹے میں تمہاری خدا پر توجہ ہوتی کتنی دیر کیلئے ہوتا کیا ہے پھر اس کو ایک معنی میں ہم معنویت کہتے ہیں معنویت کا مطلب کیا ہوتا ہے میرا ایک جسم ہے اور میری ایک روح ہے میری کتنی توجہ اپنی روح کے اوپر ہے اس کو معنویت کہتے ہیں اس روح کے ساتھ جب میں خدا سے اور ان عظیم الشام حسپیوں اور حقائق سے رابطہ جڑھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ رابطہ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا ہے اس کو معنویت کہتے ہیں اللہ نے علم شکھانے کے بہت سارے ذریعے رکھے ہیں ان ذریعوں میں سے مجھے کب کس طرح سے علم نصیب ہوتا ہے اس کو معنویت کہتے ہیں اچھا کیا یہ معنویت وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آدمی پتھر کو لیتا ہے پھل بنا دیتا ہے نہیں یہ وہ نہیں ہوتی اس کو ہم کرامت کہتے ہیں اس کو ہم کرامت کہتے ہیں بعض اوقات ایسی چیزیں اس کو بھی مل جاتی ہیں جس میں معنویت میں سے کچھ نہیں ہوتا وہ کچھ اور معاملہ ہے اس کا ایک صحیح راستہ بھی ہے اور اس کا ایک غلط راستہ بھی ہے معنویت خدا سے رابطے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اہلِ بیعت کا راستہ ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کو معنویت کہتے ہیں خدا کے ساتھ رابطے میں آنا اپنی روح کو جاننے کی کوشش کرنے اس روح کے کچھ اثرات کو سمجھنا بلکل ایسی ذرا سے بات آپ کی اپنے پر ارز کروں گا بھئی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو بچیس گھنٹے چوبیس گھنٹے بغیر کھائے پیے گزارتے ہیں صحیح ہے کہ نورویہ ہوتا ہے بیس گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے لیکن بلکہ چال ہنڈے میں کھاتا بھی تھا تو ہے ہم نے بھی وہاں پہ گزار لیا تھا ایک آت دفا تو سوال یہ ہے کہ جب ہماری جسم کو کھائے پیے بغیر زندگی گزارنا ملکن نہیں ہے روح کا کھانا پینا کیا ہے اس کو ہم معنویت کہتے ہیں اس کی کیا ہوتی ہے علم انسان کو کیسے بڑا بناتا ہے ان سب چیزوں کو ہم معنویت کہتے ہیں اچھا اس معنویت کے نتیجے میں اور اس معنویت کو اور آگے بڑھانے کے لیے عبادتیں بھی آتی ہیں ان عبادتوں کی ایک بے روح عبادت ہوتی ہے اور ایک با لذت عبادت ہوتی ہے جو اہل معنویت ہوتے ہیں ان کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے یہ نشانی ہوگئی اہل معنویت کی اہل معنویت کی عبادتوں میں لذت ہوتی ہے اہلِ معنویت کے تمام کاموں میں مد نظر بس خدا ہوتا ہے اور کچھ نہیں دنیا کا دکھانا دنیا سے لینا دینا اس کی ان معاملات میں نہیں ہوتا ہے ہاں رہتے ہیں یہیں پر رہیں دنیا میں ہی رہیں گے کھائیں گے بھی پییں گے بھی کمائیں گے بھی خرج بھی کریں گے مد نظر یہ سب نہیں ہے مد نظر صرف خدا ہے اس کو معنویت کہتا ہے اب چونکہ افتتام پر ہیں اور ہمارے دوست حباب یہاں ایسے بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل باتیں کی لائیں عمالی بات معنویت نصیب کیسے ہوتی ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھئی یہ بتاؤ 32 سال ایک 37 سال تم کو بھی ہو گئے اس طالبیل می کے اندر معنویت کا پہلا مرحلہ کیا ہے تو میں کہوں گا بھئی معنویت کا پہلا مرحلہ ہے کنٹرول جس کے پاس کنٹرول نہیں ہے اس کے پاس معنویت نہیں ہے جس کے پاس کنٹرول ہے اس میں معنویت کا گراؤنڈ بنا ہوا ہے چاہے تو مل جائے گی سب سے پہلی چیز جہاں سے معنویت شروع ہوتی ہے وہ کنٹرول ہے اور اس کنٹرول کو صرف جسم سے شروع کرے جسم سے شروع کرے روح تک لے جائے اور آخر میں جس چیز پہ کنٹرول آئے گا وہ نیت ہے جسم سے شروع کرے مثلا چھوٹے چھوٹے باتوں سے شروع کرے کھانا بسم اللہ کہہ کے شروع کروں گا سیدھے ہاتھ سے کھاؤں گا پانی پیتے وقت امام کا نام لوں گا تین گھوٹ میں پیوں گا چھوٹے چھوٹے باتوں سے شروع کرے کنٹرول بڑھائیں اس کنٹرول کے ساتھ ساتھ پہلے جسم کے کنٹرول کنٹرول کو صحیح کرے آہستہ آہستہ پہلے کا منطب ایسے نہیں کہ اس کو کرنے سے پہلے وہ نہیں کرے گا نہیں ساتھ ساتھ کرے گا محنت اس پہ کرے اس پہ کرے اس جسم کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات پر کنٹرول بڑھائے جیسے جسم پہ اس کا کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا آہستہ آہستہ اس کی عبادات میں بھی کنٹرول آگنا شروع ہو جائے گا دیکھتے آئیساری محترم ہم سب کو برسوں گزرگاہ عبادت کرتے ہوئے اگر آپ کو اور مجھے یہ لگے نا کہ میری عبادت بدتری کی طرف جا رہی ہیں تو سمجھ جائے گا معنویت میں شکست ہو رہی ہیں سمجھ جائے گا فورا کہ بھئی یہ معنویت میں کچھ شکست ہو رہی ہیں اور اگر آپ کے وقت میری عبادت لذتوں کی طرف جا رہی ہوں تو آپ سمجھ جائے گا کہ معنویت میں کوئی لکھو کامیابی ہو رہی ہے یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یوں بالکل ایسی جیسے جہاز ٹیک آف کر رہا ہے کامیابی کی طرح بڑھتا چلا جائے یہ نہیں ہوتا یہاں یوں گرتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے حاصل یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ گرے اور اٹھے تو پچھلی دفعہ کے اٹھنے سے ذرا اوپر اٹھیں گراف اوپر کو جا رہا ہو کانسٹنٹ اوپر نہیں جائے گا نیچے اوپر ہوتا ہو جائے گا لیکن اینڈ اوپ ڈے ڈے اوپر کی طرف جا رہا ہو اتنا کافی ہے اس کو معنیت کہتے ہیں کنٹرول شروع کر اور آخر میں جس چیز پہ کنٹرول نصیب ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے نیت نیت کا کنٹرول بہت سخت ہے کیوں نیت میں گڑ بڑ ہو جاتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسے ہو جاتی ہے کہ مسائل کی طور پر کسی نے کچھ کہا اور میں نے سوچا کہ اگر میں صرف ایک گردن ہلا ہوں تو یہ سمجھ جائے گا کہ میرے اندر وہ کمال ہے اور میں نے وہ گردن ہلا دی گیا معاملہ فارغ ہو گیا کیوں آپ نے کام دکھاوے کیلئے کیا ہے چاہے گردن ہلانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کو معنیت کہتے ہیں ایزان محترم بس ایزان محترم یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک آدمی یوں ہاتھ اٹھایا لائیسیاں لیا ہے ایک پتھر اٹھائے پھل بنا دے یہ معنیت نہیں ہے یہ کرامات ہیں یہ دس طریقوں سے بڑھتے ہیں یہ کرامات ہیں یہ معنیت نہیں ہے معنیت کسے کہتے ہیں خلوص نیت معنیت ہے خلوص نیت معنیت ہے اطاعت معنیت ہے اطاعت معنیت ہے اگر میں چھوٹے چھوٹے چیزوں میں خدا کی اطاعت نہیں کر پا رہا اہلِ بیت کی اطاعت نہیں کر پا رہا ان کے حکم کی بیروی نہیں کر پا رہا اس کا نمتہ ہے معنویت نہیں ہے معنویت نہیں یہ ہے مباحلہ کا اصلی پیغام ماشراللہ اچھا آپ آخری جملات کے اندر دوسری دفعہ تو نہیں کہا رہا آخری ان کے نئے کہ ایسا ہو گیا ہو لیکن مسئلہ صرف ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میں کل بھی عرض کر رہا تھا بہنوں کے سامنے کہ مجھے یاد ہے جب بچپن میں کوئی مائک پکڑتا تھا تو وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا تھا تو ہم لوگ کہتے تھے بھائی جس کو مائک پکڑا دوں یہ پھر یہ مائک نہیں چھوڑتا ہے اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہوتا کیوں کہ بھائی یہ جو آپ مائک نہیں چھوڑنا ہے یہ کیوں نہیں چھوڑنا ہے ہوتا اس میں صرف اتنا ہے کہ ایک انسان کو یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اتنی محنت کر کے یہاں تک لائے ہوں جب لوگوں کے دلوں کو تیار ہوتا دیکھ رہا ہوں ابھی اگر یہ بولے بغیر چلا گیا تو شاید بول دیتا تو ان کا میرا فائدہ تھا سارا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے بھئی معنویت کا آغاز ہو گیا کنٹرول سے معنویت کے لئے کنٹرول بڑھانا ہوتا ہے اپنی عبادتوں میں تھوڑی سی لذت ڈالنی ہوتی ہے لذت کی طرف خود بخود چلے جائیں گے اگر معنویت آ رہی ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے ایک نسخہ سنگل لائنر وہ کیا ہے اپنی برائیوں کو پہچانو ان سے لڑو اپنی کمی کو پہچانو اسے پورا کرو سنگل لائنر ایک لائنر آپ کے اور میرے اندر کوئی برائی ہوگی معصوم تو نہیں ہے نا برائی ہوگی اسے پہچانو اس سے لڑو یہ معنوی ہے نا اور اگر آپ کو اور مجھے اپنے اندر لڑنے کے لیے کوئی برائی نہیں مل رہی جس سے ہم لڑیں ہیں جس کو ہم بہتر بنائیں تو سمجھ جائے گا کہ ابھی معنویت کے میدان سے کافی فاصلہ ہے ابھی دوری بہت چاہتا ہے اگر کوئی اس میدان کے اندر ہو تو خدا اس کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے سمجھا دیتا ہے کہ تمہارے اندر خرابی کیا ہے اگر یہ نہیں سمجھ میں آرہا نا تو اس کا منطب یہ ہے کہ ابھی وہ جس کو ایرانی لوگ کہتے ہیں ابھی تار جوڑے ہی نہیں ہیں تار جوڑیں گے تو پیغام آئے گا نا ابھی connection established نہیں ہوا ہے ابھی ہوتا ہے نا آپ کے وائی فائی کا connection راکٹر سے disconnect ہو جاتا ہے تو اب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے ہی نہیں تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی connection نہیں ہے اس کے اندر تو اگر اوپر سے مجھے میری کوئی خرابی دکھائی نہیں دی جا رہی اس کا مطلب ہے کہ بھائی آپ کا connection established نہیں ہوا ہے اس کو re-establish کریں آپ تو اس کے لئے بعض اوقات کیا کرنا ہوتا ہے اس کو بعض اوقات reboot کرنا پڑ جاتا ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو reboot کر لیں reboot کیسے کریں گے آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیے یہ حساب لگائیے کہ میرے وہ گناہ کون سے ہیں جو دعاوں کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دعا کمہل reboot کرنے کے لئے بہت اچھی ہے review کریں اپنا اپنا کوئی جائزہ نہیں میری ایک عادت ہے میں teaching کافی کی تو میں assignment بہت دیتا تھا ابھی بھی جس school میں پڑھاتا ہوں اس کے کوئی بچے پرانے مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں سر آپ کا DRT یاد ہے DRT کیا تھا میں کوئی assignment دیتا تھا بچہ کر کے نہیں لاتا تھا تو میں اس کے نیچے لکھ دیتا تھا DRT یعنی do remaining twice تو بچہ پھنس جاتا تھا کہ بھائی اب جو بچ گیا ہے وہ دو دفعہ کر کے لانا ہے تو وہ کہتے تھے آپ کے assignment ہمیں یاد ہے وہ صیبت تھی وہ ایک تو میں جہاں کہیں بھی مجلس میں کہیں پر ہوتا ہوں میرا دل چاہتا ہے ایک ہاتھ assignment پکڑا یہ مجھے تک کے تجربے سے سمجھ میں آیا ہے کہ جہاں کہیں ہم کوئی ایسا practical assignment دیتے ہیں اور یا عرض کرتے ہیں تو دس سے بیس فیصد لوگ کر لیتے ہیں دس سے بیس فیصد لوگ کر لیتے ہیں اگر دس سے بیس فیصد لوگ کر لینا تو ہم اس کو کہتے ہیں success کامیابی اچھا ہمیں لوگوں کی توجہات اور ان کے facial expression دیکھ کر یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اب تو اتنا عرصہ گزر گیا نا بولتے بولتے یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو جہاں ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اثر ہونے والا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں وہ practical نسخے میں سے کوئی ایک نسخہ نکال کے دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ اثر ہونے والا ہے تو ابھی یہ پکڑا دو شاید اس سے کچھ ہو جائے گا تو عجزہ نے مطلب چونکہ آپ پیارا اثر کے chances اس وقت کافی زیادہ ہیں تو میں آپ کو ایک practical نسخہ دے دیتا ہوں صحیح ہے اب دس سے بیس فیصد بھی کر گیا میں اسائنمنٹ پڑا رہ جائے گا شاید کبھی مصیبت میں پڑے گا تو کر لے گا فائدہ ہی فائدہ ہے پریکٹیکل اسائنمنٹ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میری تو زبان درکھاتی ہے میری تو زبان نمڑی لولی ہے آپ کی دنوں میں محبت ہے اس کے سبتے میں اللہ اثر ڈال دے گا وقت تو بھی کیا زیادہ ہو چکا ہے لیکن ایک بات بس ارز کر دوں ایک دفعہ ایک اہلِ اہلِ علم اہلِ معنویت کے پاس ان کے پاس میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ حجرہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ معنویت مجھے بھی نصیب ہو تو انہوں نے کہا مثلا انہوں نے اشارہ کہیں کہ بسم اللہ بسم اللہ کچھ کرو تو میں نے کہا حجرہ ایسا کریں کہ شروع سے بتائیں شروع سے بتائیں تو انہوں نے کچھ بتانے کی کوشش میں نے کہا حجرہ اس سے پہلے کا بھی اگر کوئی محللہ ہوتا ہے نا تو وہ بھی بتائیں کیونکہ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں ہم لوگ کے محول میں کوئی اجداد میں ہمارے محول بھی نہیں تھے کہ جنہوں نے ہمیں دین سکھایا ہو تو ہماری تو سترہ اٹھارہ سال کے عمر ایسی گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا دین ہی نہیں ملتا ہمیں پھر کہیں اٹھارہ سال بیس سال کے اندر کوئی دین سکھانے والا مل جاتا ہے وہ بھی خوش نصیب ہوئے تو ورنہ لڑکتے لڑکاتے ہمیں کوئی دین نصیب ہو جاتا ہے اس وقت تک زندگیوں پتہ نہیں کتنے گناہوں چکے ہوگتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک نسخہ بتایتا ہوں پہلے ان گناہوں سے لڑ لو میں نے کہا آئیے سہی ہے چونکہ پہلے گن صاف ہوگی تو میں آگے بڑھوں گا نا ورنہ تو میں وہیں بھسا رہ جاؤں گا میں بتا دوں تھوڑا سا تو آگے جاؤں گا پھر نیچے پھر پھر جاؤں گا یہ بلکل ایسی ہے جیسے کسی کے پاؤں میں زنجیر بندی ہو زنجیر تھوڑی لمبی ہوتی کبھی چھوٹی ہوتی وہ سمجھ رہا ہے نیچے کچھ نہیں بند ہوا ایک دم سے اڑتا ہے تھوڑا سا تو اڑ لیتا ہے جب زنجیر ختم ہوتی ہو تو دھڑ سے نیچے کیوں ابھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوا ہے پہلے بوجھ ختم کر لو تاکہ پرواز آسانی سے ہو جائے اچھا بوجھ کیسے ختم کرے انہوں نے مجھے نسخہ بتایا کہنے کے دیکھو انسان بہت سارے ایسے گناہ کرتا ہے جو روح کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں اچھا بہت دفعہ کہتے ہیں استغفراللہ ربی و عطوب و علی لیکن اس کو وہ گناہ یاد ہی نہیں آتا اور یہ جو مجموعی طور پر کہنا ہے استغفراللہ ربی و عطوب و علی یہ شاید ان گناہوں تک نہیں پہنچ باتا تو وہ گناہ پڑے رہ جاتے ہیں اور جب تک وہ گناہ روح کے اوپر پڑے رہ جاتے ہیں روح پرواز نہیں کرتی معنویت نصیب نہیں ہوتی تو کیا نہیں کہیں کہ تم ایسا کرو استغفار سے شروع کرو وہ کیسے اب ٹریکٹیکل کام یہ ہے بلکل عملیت پہ علام گو انہوں نے بڑا لمبا چھوڑا نسخہ بتایا تھا شاید آپ عمل کر پائیں نہ کر پائیں میں چھوٹے سے شروع کر رہا ہوں دیکھئے ایسا کر لیجئے یا اللہ مزد کر دے کہ آپ دن میں کوئی ایک وقت نکال لیں پانچ منٹ فرض کریں صبح کو کوئی نماز شب پڑھنے والا ہے تو نماز شب کی دعا کو اموت میں کر لیں کوئی مثال کی طور پر نہیں پڑھنے والا ہے فجر کی نماز کے بعد سجدے میں چلا جائے یہ کر لیں کوئی کہتا ہے نہیں سجدے میں جاؤں گا ایسی ہاتھ پھلا کہ یوں رکھوں گا اس میں کروں گا ایسی کر لیں رات کو سن سے پہلے کرنا ہوئی ایسی کر لیں کبھی بھی کر لیں اللہ کے سن میں کھڑا ہو جائے ہاتھ پھلا چاہتا ہے ہاتھ پھلا لیں یاد کرے کل کتنے گناہ کیے تھے دس دفعہ استغفار کل کے گناہوں کی لئے جتنا یاد کر سکتا ہے کر لیں کیوں اس سے پہلے کے حافظے سے نکل جائے پہلے استغفار آ جائے شاید خدا معاف کر دے پہلے دس دفعہ اس نے استغفار کر لیا کل کے گناہوں کے لئے اب میں ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہوں تو راکھا آپ شات دیجئے گا پھر مثال کے طور پر سوچیں چلو کل کے گناہ تو یہ ہوئے ایک ہفتے میں میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے دس دفعہ استغفار کر لیتا ہوں ایک ہفتے کے گناہوں کے لئے جتنا یاد کر سکتا ہے کرید کرید کے یاد کریں پھر سوچیں پچھلے مہینے کتنے گناہ کیے ہوں گے دس دفعہ استغفار کرتا ہوں پچھلے مہینے کے گناہ کے لئے پھر جتنا یاد کر سکتا ہے یاد کر لے پھر دس دفعہ استغفار کرتا ہوں ایک سال کے گناہوں کے لئے پھر دس دفعہ استغفار کرتا ہوں پانچ سال کے گناہوں کے لئے مثال کے طور پر میں اپنی زندگی کو سوچتا ہوں مثال کے طور پر اس وقت دوہزار پندرہ ہے ایک دن کے گناہ ایک ہفتے کے ایک مہینے کے ایک سال کے پھر میں پیشے جاتا ہوں تو میں سوچتا ہوں مثال کے طور پر ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں سال میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس سے اب تک میں نے جتنے گناہ کی ہیں پھر میں سوٹا ہوں انیس سو چاراسی میں طالب علم بنا تھا اس کے بعد سے میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیوں گے دس دفعہ استقفار اس کے لئے کرتا ہوں پھر میں سوٹا ہوں پاکستان سے جب میں رہتا تھا ایران نہیں گیا تھا طالب علم تھا اسٹوڈنٹ تھا پڑھتا تھا پتہ نہیں کتنے گناہ کیوں گے دس دفعہ استقفار اس کے لئے کر لیتا ہوں ہر روز یہی کر لیں تو ایسا ہوگا کہ بہت سارے ایسے گناہ جو چھپے ہوئے ہوں گے اس استقفار کی برکت میں شاید خدا یاد دلاتے اور باہت بھی کر دے گا کم سے کم کام یہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو پرانا زمانہ یاد ہو تو ہماری گھر والے جو خواتین ہوتی تھیں وہ ایسے چولوں پہ پکاتی تھیں جس کے نیچے دھوان لگتا رہتا تھا پتیلی کو تو پتیلی ایک دم خراب ہو جاتی تھی تو وہ بیچاریاں رگڑ دیتے رہتی تھیں اگر کسی پتیلی کو کوئی ہر روز رگڑے امید قوی یہ ہے کہ پرانی سیاہیاں بھی گزرگد نکل جائیں گی نکل جائیں گی ہر روز استقفار سے رگڑ دیں شاید پرانے بھی کھاتے صاف ہو جائیں ایک بات کنفہ میں اگر پرانے کھاتے صاف ہونے لگے تو خدا آگے کا راستہ خود ہی دکھا دے گا اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً 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 ان کو ہدایت دے دیتے ہیں تو ایزان محترم میں نے آپ کا بڑا وقت لیا مباحلہ کے رابطے کیلئے آپ کی خدمت میں تفصیل سے ارز گیا کہ اہل بیت سے ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے خیبر سے شجاعت سیکھو کربلا سے قربان ہی سیکھو مباحلے سے مانویت سیکھو مانویت کا سٹارٹ کنٹرول سے ہوتا ہے آہستہ آہستہ جسم پہ کنٹرول اس کے بعد عبادتوں میں مزا اور اس کے بعد نیت کے اوپر کنٹرول اور اس کنٹرول کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں ارز گیا کہ استغفار کرو استغفار کرنے کا ایک طریقہ یہ بتا دیا ایک اور طریقہ جلدی سے بتا دوں یہ تو آپ روزانہ کا کام کر لی جائے یہ وہ آسائنمنٹ ہو گیا روزانہ کا آسائنمنٹ چند منٹ کی بات ہے زیادہ نہیں ہے بھئی ستر دفعہ استغفار ہو جائے گا زیادہ زیادہ آپ سات حصہ میں تقصیب کر لیں گے کل کے ایک ہفتے کے ایک مہینے کے ایک سال کے چار تو یہی ہو گیا واقعی تین اسٹیج آر لگا تو ستر دفعہ استغفار اللہ کی رسول کی روایت ہے کہ ستر دفعہ استغفار کر لوگا ساتھ کر لوگا وہ بھی پوری ہو جائے گی صحیح اچھا اس استغفار کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگیں تو یہ بڑی نعمت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے خدا یہ کہہ رہا ہے اے توبہ کرنے والے گناہگار بندے میرا دروازہ کھلا ہے میرا دروازہ کھلا ہے میں نے تجھے قبول کر لیا ہے آجا کر ڈالیں ہر روز کر ڈالیں پھر ایسا کرنے ایک دن رکھنے مثلا آپ نے کہا بھئی آج میں وقت نکال کے بیٹھا ہوں آج میں سو دفعہ استغفار کروں گا پانچ سو دفعہ استغفار کروں گا کس بات کی بچپنے سے اب تک میں نے آنکھوں سے جتنے گناہ کی ہیں ان کے لئے ان کے لئے ایک ایک عزو کے لئے رہدہ استغفار کر لیا خدا معاف کرنے والا اس کو معنویت کا ذریعہ کہیں گے آپ اس سے ہماری معنویت بڑھے گی مسلسل اہلِ بیعت سے رابطے میں رہیں مسلسل اہلِ بیعت سے رابطے میں دکھاوے گا نہیں سچا ہی کا خلوص کا رابطہ اچھا جو خلوص کا رابطہ کون سا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں انسان چیخ چیخ کے دوسروں کو نہیں بتاتا راز راز ہونا چاہیے راز راز ہونا چاہیے آپ ان کے نام کے خاطر کوئی قربانی دی دوسروں کو کیوں بتا رہے ہیں دوسروں کو کیوں بتا رہے ہیں آپ کو قربانی اپنے اندر تک محدود رکھنی چاہیے کیوں احسان اور یا کاریم محاجز آیا ہو جائے ہیں بہت وقت ہوتا ہے بتانا پڑ جاتا ہے وہ ایک علیدہ معاملہ ہے لیکن حد تل امکام کوشش یہ کریں آپ اپنی باتیں دوسروں کو من بتائیں جو آپ نے اہلِ بیعت کی خاطر کی ہیں جن کے خاطر کی ہیں وہ علیم کے علیم نمائن دیں ان کو سب پتا ہے تو آپ ان کی خاطر کرنے آپ کسی کو کیوں بتائیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیے ان کے سامنے احترام دکھائیں ان کے سامنے احترام کی میار بنائیں اپنے دی کہ بھئی یہ احترام میں ان کے سامنے کروں گا اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے اندر لے کر آئیں اس کو معنویت کے اس سے آپ کی معنویت بڑھے گی اس سے آپ سرخرو ہوں گے ان کے سامنے اور اس سے خود بخود آپ کے رابطے اور بہتر ہوتے چلے جائیں گے دنیا کا زیادہ ملنا کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے اس میں شورت بھی شامل ہے دنیا کا زیادہ ملنا کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے شورت بھی شامل ہے یہ تخیر کو پاس ہزار لوگ سنتے ہیں کامیابی کی دلیل ہے اتنی سے بھی نہیں ہے مجھ سے بڑے بڑے گناہگار پڑھائیں جن کی تقلیریں مجھ سے کہیں دادہ لوگ سنتے ہیں کونسی کامیابی کی دلیل ہے کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے کیا چیز کامیابی کی دلیل ہے میں ان کے لئے کوئی قربانی دوں کسی کو نہ بتاؤں اور اندر اندر خوش رہاں یہ کامیابی کی دلیل ہے ان کے لئے قربانی دوں کسی کو نہ بتاؤں اور اندر اندر خوش رہاں یہ کامیابی کی دلیل ہے ایسے رہے ہیں اپنے آپ کو بنائیں اچھا دور ہے یہ جو آپ لوگ یہاں پر نوروی جیسے ملک کے اندر بیٹھے ہیں یہاں پر آپ میں سے بہت جمعان عبادتوں کی طرف جائیں دزتوں کی طرف جائیں معنوی دزتوں کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو بنائیں تو آپ کی مثال ایسے رہو گی جیسے سہرہ میں ایک ہی درخت لگا ہوا ہے تو ہمارے استاد کہتے تھے اگر کوئی ایسے معاشرے سے آیا ہے جہاں سارے گناہگار ہیں اور وہ کہتا ہے میں گناہگاروں کے درمیان رہتا ہوں میری معنویت کیسے بنے گی تو وہ کہتے تھے تمہا ہی تو معنویت زیادہ جلدی بنے گی کیوں؟ خدا دیکھے گا بھائی پورے نورویے میں نوازشب پڑھنے والے ہیں کتنے یہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے اس کو کچھ دے دو ہوا رہے ہیں کتنے تو یہاں تو جلدی مل جائے گی چونکہ کینڈیڈٹ ہیں ہی نہیں مانگنے والے تھوڑے سے البتہ اس باہرکال میں مانگنے والے سارے بھی ہوں تب بھی کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ آپ اس بات پہ مطمئن رہیے گا آپ دنیا کے کسی دے کونے میں بیٹھے ہوں ایک تو خدا بے خبر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ لا وارث نہیں ہے آپ لا وارث ہو رہی ہیں آپ کا ایک وارث ہے آپ کا ایک سردار ہے اس سردار سے اپنا کوئی فوجی چھپاوا نہیں آپ ان سے امیدوں کو لگائیں ان کی محبتوں کو درک کریں اپنے امام سے ہمارا رابطہ اپنے امام سے عشق کا رابطہ ہونا چاہیے محبت کا رابطہ ہونا چاہیے یہ ہمیں معنویت دے گا میں اب بہت زیادہ نہ